موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو دا چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئے ولوگ میں پھر سے آپ تمام کو دل سے خوش آمدید اس سے پہلے والے ویڈیو میں اپنے رگستان سکوئے کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور میں نے اس میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کی تھی امید ہے کہ وہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اس وقت میں اس سے تقریباً ایک ڈھڑھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایک اور تاریخی مقام ہے اس کو بی بی خانم مسجد کہتے ہیں بی بی خانم ہم لوگ آج ایکسپلور کریں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ بہت پرانی مسجد ہے میں آگے ویڈیو میں اس کے متعلق آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو اخیت تک دیکھنا آپ کو بہت کچھ انفرمیشن ملنے والی ہے اور ویڈیو کو سمجھ گئے یہاں پر ٹورسٹ کے لیے خانہ بدوش لوگوں کی جو زندگی ہوا کرتے تھی تو خانہ بدوش کیس طرح رہتے تھے اس کی ایک جلک یہاں پر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے تو اس طرح کے خانہ بدوش تمبو اور خیمے لگا گر کے رہتے تھے اور یہ اس طرح کی ان کی گاڑیاں ہوتے تھے تو کتنے بڑی گاڑیاں ہیں اس طرح کے لکڑے استعمال ہوتے تھے یہاں پر دیکھو چھوٹا سا اونٹ بنا ہوا ہے یہ وہاں پر کونہ بنا ہوا ہے اور اس طرح کے خانہ بدوشوں کے مکانت ہوتے تھے یہ آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی خوبصورت مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد بیبی خانم یہ جو امیر تیمور تھے ان کی بی بی کا نام تھا بی بی خانم تو ان کے نام پر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی ہے تیرہ سو نینانوے عیسوی میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور چودہ سو چار عیسوی میں اس کا کام مکمل ہوا تھا بہت ہی زبردست عظیم مسجد ہے میں اس کے بارے میں تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو تاریخ حقائق سے واقفیت بھی حاصل ہوگی یہ کسی زمانے میں کتنی مشہور اور مضبوط رہی ہوگی تیمور لنکہ دور حکومت تسخیر تحصیر اور تعمیر کا دور تھا اس کی جنگی مہی میں دو سے چار سال تک لمبی ہوا کرتی تھی تیرہ سو نینانوے اور چودہ سو ایک کے درمیان تیمور ہندوستان کی مہم پر ملک سے باہر ہو گیا تھا تیمور کے حرم میں سب سے خوبصورت بی بی خانم تھی جو چینی نزات تھی بی بی خانم کو تیمور سے بہت محبت تھی وہ اس کی ہر واپسی پر ہر مرتبہ ایک تہنیتی تحفہ پیش کرتی تھی اس مرتبہ بی بی خانم نے تیہ کیا کہ تیمور کی واپسی پر ایسا تحفہ دے گی جسے وہ اور ساری دنیا یاد رکھے گی چنانچہ اس نے اپنے دور کے عظیم ترین میماروں کو جمع کیا اور ان سے ایک معرکت العرہ عمارت کے منصوبے کا حکم دیا ازبکستان کے نامور ترین میمار نے بی بی خانم کو ایک عظیم الشان مسجد کا نقشہ پیش کیا بی بی خانم اس پلان سے بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اس معمار سے اس منصوبے کو جلد از جل عملی جامع پہنانے کی دعوت دی مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور جیسے جیسے یہ مسجد اپنی تعمیر و ترقی کے مراحل سے گزری بی بی خانم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی گئی اور جب امیر تیمور جنگ مہم سے واپس لوٹا تو اس نے تحفے کے طور پر اس کے سامنے یہ مسجد بنا کر پیش کی یہ مسجد اپنی خوبصورت بناوٹ دیدہ زیب وسعت نقش و نگار پھول بوٹوں کی کیاریوں سے ایسی خوشنما تھی کہ بخارہ کی جامع مسجد کے ہمدوش نظر آتی تھی کسی دور میں ہر مسلم سیاہ اس وقت تک سمرقن کی سیر کو کامیاب نہیں سمجھتا تھا جب تک کہ اس مسجد میں رب گریم کے حضور جبین نیاز نہ ٹیک دے احترام متقدس کی نگاہوں سے اس کے منبروں میں حراب کو نہ دیکھ لے اور رحمت الہی کیلئے دامان دل کو نہ پھیلا دے اس مسجد کی تعمیر تیرہ سو نینانوے عیسوی میں شروع ہوئی اور چودہ سو چار عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچی پات سال کے قلیل عرصے میں خوبصورتی میں عظیم الشان شاہکار مسجد تو بن گئی لیکن جلد بازی کی بنا پر کچھ ٹیکنیکی کمی رہ گئی جس کی بنا پر اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کے زلزلے کو برداشت نہ کر سکی اور پوری عمارت منہدیم ہو گئی انیس سو چوہتر عیسوی تک ملبو کے ڈھیر کی شکل میں بردگاہ بنی رہی مگر انیس سو چوہتر عیسوی میں حکومت نے نئے سیرے سے یہاں مسجد تو بنا دی لیکن قدیم مسجد کی خوشنمائی دل ربائی اور رنگ آفرینی کا عقص جمیل اس میں نہ آ سکا اس مسجد کا گمبت چالیس میٹر اونچا ہے اور اس کا جو انٹری گیٹ اور داخلی راستہ ہے وہ پینتیس میٹر لمبا ہے سبحان اللہ بے مثال یہ اس کا مین گیٹ ہے آپ مین گیٹ کی بھی زیارت کر لیجئے یہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے بہت ہی زبردست ہے یہاں پر لکڑیوں کی مین آکاری کی گئی ہے اور یہ اس کا انٹری گیٹ ہے اور یہاں سے ٹکٹ لینا ہے میں اندر داخل ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا خوبصورت منظر بہت سارے یہاں سرو کے درخت لگے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سرو کے درخت لگے ہیں یہاں پر یہ جو عمارت ہے یہ اصلی مسجد ہے جس کے اندر ممبروں کے حراب ہے اور یہاں پر بیچ میں بلکل بیچ میں سینٹر میں یہاں پر کچھ لگا ہوئی ہے اس طرف شاید کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ صدیوں پرانا سنگ مرمر سے بنا ہوا قرآن کریم رکھنے کا سٹینڈ ہے جو بلکل بیچ میں رکھا ہوا ہے اور یہ میرے سامنے اب دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک قابل عدید چیز ہے یہاں پر جو بھی سہیہ اور ظاہر ہی آتے ہیں تو اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں یہ مسجد کا صدر دروازہ ہے اور اس طرف بھی گمبد نوہ عمارت ہے یہاں سے داخلے کا راستہ نہیں ہے اس طرف بھی ایک گمبد ہے چاروں طرف گمبدوں سے گری ہوئی مسجد ہے ماشاءاللہ یہ بی بی خانم مسجد اچھے سے دکھانے کی کوشش کی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا بلکل بی بی خانم مسجد کے سامنے بی بی خانم کا مقبرہ ہے تو یہ بھی ایک دیکھنے کی جگہ ہے جو امیر تیمور کی اہلیہ محترمہ تھی یہ ان کی یاد میں بنائی گئی مسجد ہے اور سامنے ہے ان کا مقبرہ تو یہ مقبرہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے بی بی خانم کا مقبرہ ہمارے یہاں بھی شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا یہ اس سے پہلے کا مقبرہ ہے تاج محل سے ہو سکتا ہے اس روایت سے متاثر ہو کر کے شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا اپنے ممتاز کی یاد میں اندر تو مقبرہ ہی ہے میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں تو اندر تو بس یہ جو گمبت ہے اس کے نیچے ڈیزائن خوبصورت بنی ہوئی ہوگی میرے خیال سے بس یہ گمبت ہے اور کچھ نہیں یہاں پہ اس کو اسکپ کرتا ہوں بس آپ باہر سے اس کو دیکھنا ہوں موسیقی